موسیقی جوازات کی جانب سے ایک اہم اطلاع آئی ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ تیورسٹ ویزے یعنی ساحت کے ویزے پر سعودی عرب میں آئیں گے ان کے لیے کچھ قوانین واضح کر دیے گئے ہیں جس کی تفصیلات میں آپ سے شیر کر رہا ہوں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سیاحت کے یعنی تیورسٹ ویزے پر سعودی عرب میں آئیں گے جس میں پچپن ممالک کے قریب مختلف افراد شامل ہوں گے انہیں سعودی قوانین کا لازمی طور پر احترام کرنا ہوگا ہر صورت میں پاسپورڈ اور دیگر جو بھی دستویزات یعنی ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھنے ہوں گے جس شخص کو ویزہ جاری کیا جائے گا صرف وہی اس ویزے کا استعمال کر سکتا ہے کوئی دوسرا شخص اگر ویزہ استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف بھرپور قانونی کاروائی ہوگی ایسے تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں تیورسٹ ویزے پر آئیں گے وہ نہ حج کر سکتے ہیں اور نہ ہی حج کے سیزن میں عمرہ کر سکتے ہیں باقی ایام میں وہ عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی غیر ملکی جو کہ ان ویزوں پر آئے گا وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے نہ ہی سیلری پر اور نہ ہی بغیر سیلری پر ویزہ ختم ہونے سے پہلے پہلے انہیں سعودی عرب سے جانا ہوگا جو ان قوانین کا احترام نہیں کرے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جو کہ ہزاروں ریال میں بنتی ہے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں تیورسٹ ویزے پر آئیں گے جو کہ کافی بڑی تداد میں چوبیس ہزار کے قریب ابھی آ بھی چکے ہیں اور اس بارے میں جوازات اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے واضح قوانین جاری کر دیئے ہیں مدینہ منورہ کے علاقے سے اطلاع آئی ہے کہ ایک غیر ملکی جو کہ ٹیکسی ڈریور تھا اس نے کچھ پیمنٹ بینک سے نکالی اور اس کے بعد جیسی اس نے پیمنٹ بینک سے نکالی تو اتفاق سے اسے دو افراد ملے جو کہ غیر ملکی تھے انہوں نے اسے کسی ویلیج میں دور دراز علاقے میں جانے کے لئے کہا جس کے لئے وہ راضی ہوا اور رستے میں جانے کے بعد ان دونوں افراد نے ایک شخص کو اپنے قابو میں کیا جانبہ کرنے کے بعد اسے سہرہ میں پھیک دیا مگر یاد رکھی گا کہ جو بھی افراد جرائم کرتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا شواہد وہ میں پچھلی نیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں ایسی نشانیاں وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں جسے تلاش کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان تک آرام سے پہنچ جاتے ہیں کچھ اس واقعے میں بھی کچھ ایسے ہوا ہے کہ ان افراد نے اس سے جو رقم اس نے نکالی تھی وہ تمام لینے کے بعد اس کی گاڑی کو بھی کہیں سیل کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنا فائنل ایکزیٹ یعنی خروجی نہا لگا کر وہ مدینہ ائرپورٹ سے جب جانے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی دورانوں نے گرفتار کر لیا گیا ہے یہ سعودی جو سیکیورٹی دارے ہیں ان کی ایک بھرپور اور زبردست کاروائی ہے جسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ قدرشتہ دو سالوں کے دوران تقریباً چالیس لاکے قریب غیر مرنکی اور غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں جو افراد موجود تھے وہ گرفتار کیے گئے ہیں جس میں سب سے زیادہ اکثریت ایسے افراد کی ہے جو کہ اکامہ قوانین پر عمل نہیں کر رہے تھے اور وزارت عمل کے قوانین پر عمل نہ کرنے والے افراد کی تعداد بھی ساڑھے چھ لاکے قریب بنتی ہے پچھلے دنوں میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ آٹھ لاک سے زائد غیر قانونی غیر ملکی افراد کو ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اب یہ تعداد میں مزید پچاس ہزار کا تقریباً اضافات دیکھنے میں آ رہا ہے مزید ایسے افراد جن کے ابھی ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں وہ تقریباً چار سے ساڑھے چار لاکھ افراد ابھی اپنے ٹکٹس کا ویٹ کرنے ہیں جیسی ان کو ٹکٹس ملتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں ڈیپورٹ کیے جائیں گے دیگر چار سے پانچ لاکھ افراد کا رابطہ ان کے سفارت خانوں سے کرائے گیا ہے تاکہ ان کے جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کیے جا سکیں اور اس طرح سے یہ اپنے ملکوں میں انہیں بھیجا جا سکے یاد رکھی گا جو اس طرح سے جیل کے ذریعے سعودی عرب سے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں وہ سعودی عرب میں دوبارہ کسی بھی ویزے پر مملکت میں نہیں آسکتے ہیں یہ واضح قوانین ہیں آپ حضرات کی جانب سے اکثر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں غیر قانونی کام کرنے کے بعد سعودی عرب میں ایسے افراد کی کوئی گنجائش نہیں ہے سعودی عرب کی ٹریفک پولیس نے تمام افراد کو ایک بار پھر متنبہ کیا ہے یعنی کہ انہیں واضح طور پر علامیت جاری کر کے بتایا ہے کہ اگر وہ پارکنگ کی خلاف فرضی کریں گے تو ان کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی ایسے تمام غیر ملکی افراد جو کہ اکثر ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پارکنگ کا کافی زیادہ ایشو ہے بہت احتیاط کریں کیونکہ ایک سو سے ایک سو پچاس ریال کا اب جرمانہ انہیں آرام سے کر دیا جائے گا میں کسی بھی شخص کو اب ریائت نہیں ہوگی کیونکہ غیر طریقے سے جو پارکنگ کی جاتی ہے اس کی وجہ سے ٹریفک کی خلاف فرضی واضح طور پر ہوتی ہے اور ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر ہوتی ہے کسی بھی صورت میں ایسے افراد کو اب کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی قسیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک سکول کی طالبات یعنی لڑکیوں کا سکول تھا انہوں نے کہیں پارٹی رکھی تھی اور جس جگہ سے انہوں نے کھانا کھایا وہ کھانا صحت کے حصولوں کے مطابق نہیں تھا محکمہ صحت اور دیگر اداروں نے فوری طور پر اس ہوتل کو بھی سیل کر دیا ہے اور ان جو لڑکیاں ہیں اس میں چھے کی حالت کافی بہتر ہو گئی ہے مگر باقیوں کی حالت کافی نازک ہے جنہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا گیا ہے سعودی وزارتے صحت ایسے تمام ہوتل اور دیگر جو بھی کھانے پینے کی جگہ ہیں ان کے خلاف برپور کاروائی کرتا ہے صفائی سترائی کا انتظام یا دیگر جس قسم کی کوئی شکایت ملتی ہے اگر آپ حضرات کسی قسم کی شکایت کرتے ہیں تو فوری طور پر کاروائی کی جاتی ہے لہٰذا کوشش کریں کہ ہوتل کے کھانے کھانے سے بہتر ہے کہ اپنا کھانا خود پکائیں اور اس میں آپ کو صحت کے اصولوں کے مطابق کافی بہتری ملے گی کیونکہ اکثر ہوتل پر اس طرح کی شکایت دیکھنے میں آتی ہیں سعودی عرب کے میک میں موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم میں کافی تبدیلی آتی جاری ہے ریاض میں بھی رہنے والے افراد اکثر یہ دیکھتے ہوں گے کہ رات کافی ٹھنڈی ہوتی جاری ہے جس میں آپ بغیر ایسی کے اپنی گاڑی میں گھوم پھر سکتے ہیں مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگلے دس سے پندرہ دنوں میں بارشوں کا ایک نئے سلسلے مملکت کے مختلف ریاض میں شروع ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے ابھی سے ہی دفاع مدنی اور دیگر اداروں نے تمام افراد کو مطلع کر دیا ہے لہٰذا بہت احتیاط کریں نشیبی علاقے یعنی نچلے علاقوں میں جانے سے بارش کے دوران گریز کریں کیونکہ وہاں پانی کا بہو اچانک بڑھنے سے رستے بند ہو جاتے ہیں اور بہت سارے افراد مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیگا تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں اسلام علیکم